اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں میں یخنی پلاو لے کر آئی ہوں پنجابی سٹائل یخنی پلاو اس کو کیسے بنانا ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے مجھے چاہیے کڑائی ٹھیک ہے کڑائی چاہیے اس میں تقریبا میں ایک کپ کوکنگ آئل ایڈ کر لوں گی اگر آپ گھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ گھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز ٹھیک ہے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کلر کا فرائی کر لینا ہے اچھے سے کیونکہ جو پنجابی سٹائل کی ریسپیز ہوتی ہیں اس میں ڈارک کلر ہی یوز کیا جاتا ہے پیاز کا یہ ایسے کا ٹھیک ہے ابھی میں ساتھ ہی اس میں چکن ایڈ کر لوں گی اور ٹھیکن آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں لیک پیسز والا لیا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے تقریباً لو سے میڈیم فلیم کے اوپر جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹیپ دکھاؤں گی اور جیسے ہی فٹا فٹ سے بن کر ریڈی ہو جاتا ہے کھانے میں بہت ہی مزددار ہوتا ہے اور ہر طرح کے پلاؤ کو پیچھے چھوڑنے والا یہ پلاؤ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں جائے گا تکریباً ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اس کی ہم نے اچھے سے بنائی کرنی ہے تک کہ اس کا جو اندر سے تیز سمیل ہے تیز اس کا زیادہ تیز ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے ختم ہو سکے ٹھیک ہے اور انگریڈینٹ جو ہے میں ڈسکیپشن باکس میں بھی منشن کر دوں گی وہاں سے بھی دیکھیں صبح فالو کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں دو تیز پاتھ ڈاری ہوں دو اس میں بادیان کے پھول ہیں اور تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں لانگ ڈاری ہوں میں اور یہ ہے ثابت زیرا یہ بھی تقریباً ہاف ٹی ون ٹی سپون ہے اور ساتھ ہی اس میں دو بڑی علیچی ڈاری ہوں میں اور یہ ہے دارچینی کا ایک ادھرک ایک انچ کا ٹکڑا ٹھیک ہے اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے ساتھ ہی پوائنٹ میں میں اس میں نمک ایڈ کر لوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے بعد میں ہم اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اے دیکھیں اچھا سی ہم نے ان سب چیزوں کی جو ہے بنائی کرنی ہے تاکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے حبو ہے اچھا سے نکل آئے اور اس پانٹ پر اس میں ہمیں ڈالوں گی پسی وی کالی میرچ پسی وی لال میرچ ٹھیک ہے یہ تونوں چیزیں میں تقریباً ہاف ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑے سا اس کا ٹوماٹر ہے تین سے چار ہری میرچیں جو میں کٹ کر کر اس میں ایڈ کر لی ہیں ٹھیک ہے اور اس پانٹ پر آپ اس میں چاہے تو کٹی وی میرچ کے علاوہ آپ اس میں ثابت میرچ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہ ابھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ترین عدد آپ اپنے ٹیچ کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سی اس کی بنائی کر لینے کے بعد ٹھیک ہے یہ دیکھیں بنائی کر لینے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی چاولوں کے حساب سے پانی چاول میں نے تقریباً سات سو گرام لیے ہیں اور اس حساب سے سات سو گرام مطلب ڈیڈ گلاس چاول لیے ہیں اس حساب سے میں اس میں ڈھائی گلاس پانی کے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اور بلکل برابر پر پانی نہیں لگاؤں گی ہمیں بلکل خیلے خیلے سے رائس چاہیے اور جیسے اس میں بوائل آتا ہے تو پھر میں اس میں چاول ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے اور ہمارا چیکن جو ہے ہاف بنائی میں گل چکا تھا اور ہاف اس میں پانی میں گل چکا یہ خنی مٹی کے ہیں اور اس پانٹ میں میں اس میں چاول ایڈ کروں گی چاول کو میں نے بگوھ کے رکھا ہوا تھا پاس اپنے اس کو کور کر لیں گی تاکہ اس میں اچھے سے بوائل آ سکے آن جی یہ دیکھیں ابھی میں اس کو اچھے سے ایک دفعہ سپون اس سے مکس کر لوں گی اور ویڈیو کو فل واش کیا کریں ویڈیو کو سکیپ مت کیا کریں تاکہ آپ سے ریسپی کی کوئی بھی انگریڈینس جو ہیں کوئی بھی سٹیپ میس نہ ہو اور آپ کی جو کوکنگ ہے بلکل ایک دم پرفیکٹ بنے ہو ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے ابھی تقریباً میں اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی جیسے ہی دم آتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی نائس اور کھلے کھلے سے ہمارے رائسپن کر ریڈی ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو اسے ڈی شوٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ فائنل لک میں ہمارے جو ہیں یہ پنجابی یخنی پلوک کیسا بن کر ریڈی ہوا ہے تقریباً ایک ہی پوٹ میں ہمارے یہ بڑے مزددار سے سپائسی سے کھلے کھلے سے فٹا فٹ سے رائسپن کر ریڈی ہو گئے ہیں آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے گا ٹھیک ہے اور میرے چینل کا وزٹ کریں وہاں بہت ہی ایزی اور یمی سی مزے مزے سی مزے مزے کی ریسپیز موجود ہیں آپ انہیں واش کریں اور اس کو ساتھ ہی لائک شیئر اور کمنٹ اس کو ویڈیو پہ کریے بغیر مج جایا کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے اس کی فائنل لک آپ اسے ضرور بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا اور میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیے بغیر مج جائیے گا تب تک کے لیے بائی اللہ حافظ تھانکس فر وچنگ